اس نے اسی وقت جو ہے نومان بن بشیر کو جو ہے معذول کرنے کا فیصلہ کر دیا کہ ہمارے کام کا آدمی نہیں ہے یہ تو اہلِ بیتِ اتحار کا ہی کام ہے مطلب کھولی چھوٹ دے رکھی ہے کہ اچھا ہے کہ امامِ حسین کو خلیفہ بنا دیا جائے یہی تو مطلب ہوا اس نے فوراً ابنِ زیاد کو عبداللہ ابنِ زیاد کو جو بسرہ کا گورنر تھا اور بنو امیعہ کا بڑا نمخ خار تھا اہلِ بیتِ اتحار سے جس کے دل میں قدورت تھی بسرہ کے گورنر کو میسیج کر دیا کہ تم اگر جلدی سے بسرہ چھوڑ کر کوفہ اگر جاؤ اور اپنے حساب سے اس نے کہا کہ اور اس فتنے کا مدعوہ کر سکو تو تمہیں کوفہ کے بسرہ کے ساتھ ساتھ کوفہ پر کیوی گورنر نہیں مل جائے گی دو جگہ کے سی ایم ہو جاؤ گے تم تو یہ لالچیں آپ دیکھتے رہیے پھر پیشے وہ ایک جواب بنے گا جو بہت سارے دریدہ ذہن مورخین نے لکھا ہے کہ امامِ حسین بھی کرسی کی لالچ میں معادلہ تشریف لائے تھے تو میں نے گفتگو وہیں سے شروع کی ہے اور کنکلوزن آخر میں آئے گا کہ اب تک میں نے جتنی گفتگو ہوگی کہیں کوئی معای کا لال دکھائے کہ کہاں جو ہے کرسی کی لالچ دکھ رہی ہے جب یہ میسج ابن زیاد کو پہنچا تو وہ رات کے اندھیری میں حالانکہ آج بھی کوفہ سے بسرہ زیادہ ڈیسٹنس نہیں ہے بہت قریب کا فاصلہ ہے تو بسرہ سے رات میں نکلا اور کوفہ میں رات کے وقت اندھیری میں داخل ہوا اور وہ پرانے زمانے کا اندھیرہ ہے آپ دیکھیں چال دیکھیں کہ اس نے حجازی لباس پہنا حجازی لباس پہنا اور اپنے موں ڈھک لیا اور جب کوفہ میں داخل ہوا تو حجازی چال ڈھال ہے بلکہ وہ اپنے آپ کو بتا ہی رہا ہے کہ میں حسین ہوں حسین اس انداز سے داخل ہوا تو جب داخل ہوا تو گلیوں میں کوفہ کی گلیوں میں پھر وہی شور پپا ہوا کہ ہم نے امام حسین کو خط بھیجا ہے آنے کے لئے شاید امام حسین ہی آگئے امام حسین ہی آگئے ایک بھیڑ جمع ہو گئی اور لوگ والحانہ استقبال کر رہے ہیں اور وہ قصر شاہی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے جو پارلمنٹ ہاؤس اس وقت کا ہے جس میں گورنر بیٹھا ہوا ہے نومان بن بشیر بیٹھے ہوئے ہیں بڑھتا چلا گیا بھیڑ پوری جمعہ تھی سب لوگ یہی جہاں نعرہ بھی لگا رہے تھے کہ وہی آلِ بیٹھے رسول اللہ مبارک ہو یہاں تک کی نومان بن بشیر اپنی یہ بالکنی دکھ رہی ہے فوراں دروازے بھی تو نہیں یہاں یہ بالکنی سے دیکھا تو انہیں بھی یہی لگا کہ امام حسین پہنچ گئے ہیں بہت غور سے سنیے گا یہ لفظ امام حسین پہنچ گئے تو جب قریب پہنچا ابن زیاد مو ڈھکے ہوئے حجازی لباس میں اپنے آپ کو امام حسین کی وضع قطب بنا کے آیا ہوا ہے دوسری بھیڑ والے بھی یہی سمجھ رہے ہیں نومان بن بشیر بھی یہی سمجھ رہے ہیں تو انہوں نے اسی بالکنی سے نیچے کہا اے اہلِ بیٹھ رسول اللہ اے ابنِ رسول اللہ اس بھیڑ کو جو آپ کے پیچھے ہے اس کا اعتبار مت کرئے میری گزارش ہے اس عقیدت کیش کی گزارش ہے کہ آپ اسی لمحہ یہاں سے واپس چلے جائے آپ کے لئے میں دروازہ نہیں کھولوں گا جیسے ہی یہ جملہ کہا ابن زیاد نے پردہ ہٹایا کہا مجھے سچ ہو گیا میں اسی امتحان کے لئے آیا تھا کہ یزید کو کوئی کنسپائرسی ہوئی غلط تو نہیں ہوئی ہے نومان بن بشیر نیچے آؤ یہ میرے ہاتھ میں تمہاری معذولی کا پروانہ ہے اور میں تو یہاں کا بادشاہ ہو کے آیا ہوں نیچے آؤ سارے کے سارے پیچھے حقہ بکہ رہ گئے اور ایک تم قصر شاہی میں داخل ہوا اور نومان بن بشیر کو معذول کر دیا اور خود بیٹھ گئے تخت پہ اور جب تخت پہ بیٹھا تو سب سے پہلے جو ہے اب وارنٹ جاری گیا کہ مسلم بن عقیل کو جہاں بھی ہو پکڑ کے لائے جائے وارنٹ جاری گیا اور ایک خطرنات خطبہ دیا اس نے خطبہ دیا اور کہا کوفہ والو یاد رکھو مسلم بن عقیل جس کے گھر میں پائے گئے اس کے گھر کو بھی تہہ دیکھ کر دیا جائے گا کوئی نہیں بچے گا اس کے بچے یتیم ہو جائیں گے اس کی بیویاں جو ہے بیوہ ہو جائیں گے اور اس کا گھر تباہ و برباد کر دیا جائے گا اور وارنٹ جاری کر دیا جب یہ وارنٹ جاری ہوا اس وقت اس وقت حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ماننے والے اور آپ کی بیعت کرنے والے کی تعداد پہلے چودہ بتائی تھی نا اب سے بڑھ کر چالیس ہزار کو پہنچ چکی تھی چالیس ہزار لیکن یہ تقریر اتنی خطرناک تھی اور ابن زیاد اتنا مشہور تھا صفاقی کے لیے کہ نومان بن بشیر تھے تو کوئی معاملہ نہیں تھا اب ان کو ہٹا کہ ابن زیاد جب بیٹھا دیا گیا اور اس نے کہا کہ کسی کو بخشا نہیں جائے گا تو حال یہ ہوا کہ جب پولیس والے گئے پکڑنے کے لیے حضرت مسلم بن عقیل کو تو آپ جو ہے حانی بن عروہ کے گھر میں جو اہل بیت رسول اللہ کے بہت موتقب تھے اور اہل بیت ادھار سے محبت کرنے والے تھے حانی بن عروہ کے گھر حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقیم تھے مہمان تھے تو پولیس والوں نے ان سے ہیلا کیا ایسے وارنٹس لے کر کے گرفتار نہیں کر سکتے تھے وہ اس لیے کہ ان کی حکمت عملی جانتی تھی کہ جب مسلم بن عقیل کے دست حق پرست پہ چالیس ہزار لوگ بیت کر چکے ہیں تو کیا اگر بدتمیزی کے ساتھ ان کو گرفتار کر کے لے جائے جائے گا تو یہ چالیس ہزار لوگ خاموش بیٹھیں گے تو اس نے ایسا نہیں کیا ہیلے سے دیکھا کہ ابن زیاد اب گورنر ہو گئے ہیں آپ جب تشریف لائے تھے تو نومان بن بشیر تھے ابن زیاد اب خلیفہ گورنر ہو گئے ہیں وہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں کچھ بات کرنا چاہتے ہیں اچھا اس تقریر کا پتہ مسلم بن عقیل کو نہیں تھا جو اس نے تقریر کی تھی قیلے میں گھوس کر کے اور جو جمع غفیر نے سنا تھا تو جب بات کرنے کی بات کہی تو آپ آنے کیلئے تیار ہو گئے تیار ہو کر کے تشریف لائے اس کے بعد ابھی ملاقات نہیں ہوئی ہے اور ان کے ساتھ چلے ہیں تو بیچ میں ایک نماز کا وقفہ ہے اس نماز کا بھی تذکرہ بعض لوگوں نے اختلاف روایات بعض نے مغرب کہی ہے بعض نے اشاہ کہی ہے ایک نماز کا وقت تو بہرحال ہے لیکن وہ قصہ سنانے کیلئے بہت اہم ہے کہ ابھی بھی پولیس والے لارہے ہیں اپنے کشٹڈی میں لیکن یہ کہتے ہیں کہ آپ سے گورنر بات کرنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ بھی جب آپ جس مسجد میں ابھی آپ ہی امام ہے یزید کا امام نہیں ہے امامت آپ کے تسلیم کی جا چکی ہے آپ مسلح پہ تشریف لے گئے امام مسلم بن عقیل اور کوفے کے اہل کوفہ سے پوری مسجد بھری ہوئی تھی اور آپ نے نماز شروع کی اور جب سلام پھیرا تو ایک بھی پیچھے کوفی نہیں تھا اتنا خدشہ اتنا خوف تاری ہوا کہ اب امام مسلم کے پیچھے نماز پڑھیں تو ہمارے بچوں کا کیا بنے گا ہمارے بیوی ہوا کا کیا بنے گا ہمارا گھر بارودو کر دیا ہے تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے تمہاری عورتیں پیوا ہو جائیں گے تمہارا گھر تہتے کر دیا جائے گا تمہارا خاندان اُڑا دیا جائے گا امام حالی مقام امام مسلم بن عقیل کی امامت سلام پھیرتے پھیرتے سارے نکل گئے تو اب آپ بتاؤ ہرکاروں کا یا جو پولیس والے ہوں گے ان کا سینہ کیا تھا چھپن انچ کا بنے گا تو وہ لے کر کے آئے گا قصر شاہی میں لے کے آتے ہی پہلے سے ہی ابن زیاد نے سٹھ کیا تھا کہ جیسے ہی مسلم بن عقیل قصر شاہی میں آ جائیں ایک تم حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا جائے ایک تم کوئی بات چیت کا اور ملاقات کا محلت ہی نہیں دینی ہے اور ہوا ایسے ہی جیسے آپ کو پولیس والے قصر شاہی میں داخل کے اندر تشریف لے چلیے اور ایک دم انتر جاتے ہی زوردار حملہ کیا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کا وار کھا کر بھی تاریخ کے سپہات میں اور جتنے بھی اتھنٹک تاریخ ہے جائے تحذیب تحذیب لے لیں گے جائے دوسری روایتیں ان کی میں البدایہ وننہائیہ آپ لے لیں میں قطیر صاحب کی سب نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل نے زخم کھا کر جس زخم کو کھا کر آپ نیچے تشریف لائے تو ایک جملہ آپ کی زبان سے نکلا ایک جملہ لیکن وہ جملہ کوئی پہنچانے والا تھا ہی کہاں پیچھے یہ جملہ نکلا اے کاش کوئی میری شہادت کی خبر میرے بھائی حسین کو پہنچا دیتا کیونکہ میں نے تو بلالیا ہے نا ان کو اور میرے ساتھ یہ حالات ہو گئے کہ ابھی امامت میں کوئی پیچھے نہیں چالیس ہزار کی لوگ بھاگ چکے ہیں اور میرا تو اب زخم لگ ہی چکا ہے آخری وقت ہے کاش میری شہادت کی خبر لیکن کوئی پہنچانے والا نہیں تھا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں بچوں کو وہانی بن عروہ کے گھر میں تھے لیکن جب ادھر آئے تھے ملنے کے لئے تو نجن اللہ تعالیٰ نے کیا ان کے دل میں ڈالا کہ اپنے دونوں بچوں کو قاضی شرح کے پاس رکھ کر کے آئے تھے دونے منہ شہادتوں کو چنانچہ ابن زیاد نے پھر حانی بن عروہ کے گھر کو بھی تحسنیاز کیا لیکن حضرت قار قاضی شرح نے مسلم بن عقیل کے بچوں کو کب تک بچاتے تو ان سب کی شہادت ہو گئی اس کے بعد